مرموانین اور مرموانات بالخصوص مرموان کے ناماستر سید وزید حسین شمسی ان کے خاندان کے دیگر تمام مرموانین جتنے بھی اہل ایمان نور بلایت لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ و تیمت با سورہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط اللذین انعند علیہم غیر الماغذوب علیہم ولا الظال دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہا ہوا احد اللہ سمد لم يلد و لم يولد و لم يکل لہو كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کاجر و صحاب الرواحی طیبہ انبیاء و مسلین شہدہ و صدیقین چار دمع سومین علیہ السلام اور جتنے بھی اہل ایمان نور و علایت لے کر اس دنیا سے روانا ہوئے برخصوص ہمارے بقصودین سب تک حدیعہ کرنے کے لیے باوض بلن السلام شہدہ اسلام شہدہ کربلا اور شہدہ راہ کربلا سب کو سلام پیش کرنے کے لیے باوض بلن السلام ظالموں قاتلوں دہشتگردوں کی مکمل بیخکنی کے لیے باوض بلن السلام حاجت مندوں کی حاجت روائی صاحبان مشکل کی مشکل کشائی بے اولادوں کی جھونیوں کی آبادی اور روزی کے وسط و برکت چانے والوں کی وسط رزق کے لیے باوض بلن السلام تعجیلِ ظہورِ عدرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لیے باوض بلن السلام سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و صلات والسلام علیہ وبے تی ادی طیبین محمد علیہ و تعوحیم اللہ و علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وآلہیم اللہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الذین هادو اندعنتم منکم مولیاء للہ من دون الناس فتمنبو الموت انکنتم صادقین صلوات اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدنی نعرہ صلوات ہم سب اس ایمان پر جینہ والمنہ کہتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک رازق پالک رب العالمین اللہ وحدہ اللہ شریک ہے صلوات اللہ وحدہ اللہ شریک نے ہماری ہر ضرورت کا انتظام فرمایا ہے اس لیے کہ اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ کسی مخلوق کو محتاج کسی چیز کا بنائے اور اس کی احتیاج کو ختم کرنے کا انتظام نہ فرمائے وہ حکیم مطلق ہے کوئی بھی کام بے حکمت نہیں کرتا ہر کام اپنی حکمت مطلقہ کے مطابق کرتا ہے اگر وہ حکیم نہ ہوتا تو محمد و عالم کے عالم محمد سے حکیم پیدا ہی نہ کرتا اور اگر ہمارا ایمان ہے کہ علم و حکمت میں سب سے افضل ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام ان پر باوز بلند سلام میں ہمیشہ اس بات کی طرح متوجہ کرتا ہوں کہ ہم یہ جو سلوات پڑھتے ہیں بے شک ہماری سلوات اور دیگر مسلمانوں کی سلوات کے الفاظ میں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے وہ بھی محمد و آل محمد پر سلوات دیتے ہیں اور ہم بھی محمد و آل محمد پر سلوات دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد ہم کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد امام شافی نے تو بہت بڑی بات کہہ دی اور کہا کہ اے اہل بیت محمد تمہاری عظمت کے لئے اتنا کافی ہے جو تمہارے اوپر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نماز نہیں یہی وجہ ہے کہ سارے مسلمان اس عمد پر متفق ہیں کہ تشعود میں صلوات ضروری ہے اور صلوات میں محمد و آل محمد پر صلوات ضروری ہے بے شک وہ باہر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں یہ کبھی اللہ صلح علیہ محمد و علیہ واصحاب ہی و ازواج ہی اہرا کی سلوات بھیجتے رہیں لیکن نماز کے اندر تشعود کے اندر سب لوگوں کی سلوات ہے اللہم صلح علیہ محمد و علیہ محمد سب یہی سلوات پڑھتے ہیں اور آل محمد کو سلوات میں شامل کرتے ہیں اور ہم تو الحمدللہ سلوات نماز میں کوئی ایک مرتبہ نہیں پڑھتے بلکہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں آپ کے ہر رکو میں سلوات ہے آپ کے ہر سجدے میں سلوات ہے آپ کی دعا کنوت میں دو مرتبہ سلوات ہے پہلے بھی ہے اور آخر میں بھی ہے تشہد میں بھی سلوات ہے تو ہم تو اگر اپنی نماز کی سلواتیں گنے تو وہ تو کئی مرتبہ ہو جاتی ہے نا اس لیے کہ مثلا ہر نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں دو رکو کتنے ہوتے ہیں ایک رکو دو سجدے مل کے کتنے بن گئے تین میں کتنی سلواتیں ہو گئیں تین تو ایک رکات میں ہو گئیں پھر دو رکاتیں تو اور زیادہ تین رکاتیں تو اور زیادہ چار رکاتیں تو اور زیادہ ہم کنوت مانگتے ہیں دعا کنوت وہ دعا کنوت بھی نہیں پڑھتے اور ہم کنوت کی ابتدابی سلوات سے کرتے ہیں اور کنوت کا اختتام بھی سلوات سے کرتے ہیں تو ہمارے ہم الحمدللہ سلوات دی چلاوے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہے ہمارے مولانا حسین و سبی صاحب جو ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں مولانا نور محمد صلو علی وہ یہاں پڑھتے رہے آپ سب میں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا استاد بھی رہے تو وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ میں کسی اپنے قریبی خاندان کی خاتون کی آنکھ کے اپریشن کے سلوے میں شجاباد ہسپتال میں تھا یاد ہے آپ کو کہ شجاباد میں کچھ عدسے تک آنکھوں کے اپریشن کا بڑا مشہور ہسپتال ہوا کرتا تھا تو میں اس ہسپتال میں تھا اور اس کے قریب جو ہے اس ہسپتال کے ایلیے میں ایک مسجد تھی جس مسجد میں سارے مشترکہ طور پر نماز پڑھتے تھے یہ بھی بریز یا مریضوں کے اٹینٹ آئے ہوئے ہوتے تھے نماز جس سے اس نے پڑھنی ہوتی تھی وہ مسجد میں پڑھتے تھے میں بھی وہاں مسجد میں آکے نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ براہ برادنا نے اہل سنت بھی پڑھ رہے تھے میں نے سروعات جب میں نماز ختم کی تو میرے ساتھ کے انہیں سنت بہتا تھا وہ میری نماز کو سنتا رہا نماز کو سنتا رہا توجہ کرتا رہا آخر میں جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کہا یا تمہاری نماز بڑی مزیدار ہے پوچھا کیوں کہ نے کہا تم تو ہر ہر مقام پہ سلوات بھیجتے ہو انہ دی نماز سلوات مسے گول گول لبزی یہ ہے نا گول گول کے بیپ کے لئے میں لبزی لیکن الحمدللہ آپ کی سلوات تو ہر رکم میں اور ہر مقام پر ہے اور اللہ آپ کو یہ سلوات کیا کرے عطا فرمائے قبول فرمائے اور آپ کی قسمت میں اس کو لکھتے ہیں اگر اس عدیس کو سامنے رائے جائے جس میں ایک روایت ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو اتنے زیادہ پار رکھتا ہے اور اتنی زیادہ انگلیاں رکھتا ہے کہ وہ بارش کے قطروں کو بھی دیں سکتا ہے جو بارش کے قطریں آسمان زمین پر حضل ہوتے ہیں ان کو بھی دیں سکتا ہے اور ویسے اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ بڑا باریک ہے وہ کوئی رحمت نہیں بیجتا کوئی چیز نہیں بیجتا لیکن اس کا حساب اللہ کے پاس موجود ہے دیتا پہ حساب ہے لیکن ہے ہے اس کے پاس حساب موجود کیا خیال ہے آپ کا یہ جملے دو میں نے بول دی ہے اس کو ذرا میرے ساتھ تاؤن کیجئے آیا وہ بے حساب دیتا ہے یا نہیں اور خود اس کے پاس حساب ہوتا ہے یا نہیں جی حساب بھی ہوتا ہے اور دیتا بھی یہ کیا مطلب ہوا بے حساب بھی ہے حساب بھی ہے تو اب یہ بغیر حساب بھی ہے حساب بھی ہے یہ دونوں باتیں ایک جیسے صحیح کیوں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہاں دونوں صحیح ہیں لیکن اس سے ایک بات سے ہے کہ بے حساب دیتا ہے ہمارے لحاظ سے ہم حساب کرنا چاہیں تو ہم حساب نہیں کر سکتے وہ ہمیں ہمارے حساب سے بغیر حساب دیتا ہے اپنے حساب سے کیونکہ اس کے علم سے تو کوئی ذرہ بھی باہر میں مطلب ہوں بھی اللہ صاحب کوئی پتہ نہیں لگتا میں کسی لیتن کیا اس کے علم میں نہیں ہے یعنی بارش جو گلتی ہے اس کے قطرے گنتے ہیں تو کیا آپ کا ایمان کیا ہے اللہ ان سب قطروں کی تعداد کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے بھئی آج جیسی امینی ہے جیسی بارش تھی ہے کتی قطرے ڈٹھے تو اللہ کے پاس حساب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن ہم کیا کہیں گے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہم اپنے بارے میں کہیں گے کہ ہمیں بارش کے قطروں کا کوئی حساب نہیں ہے تو اسی طرح وہ ملائے فرشتہ جو ہے وہ حساب کرتا ہے لیکن جب مومنین مل کر سلوات پھیجتے ہیں تو جتنی رحمت اللہ بھیجتا ہے اسے وہ فرشتہ بھی نہیں گھن سکتا ہے اللہ علیہ وسلم 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 سلوات بار محمد و آل محمد بڑھاتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ادھر سے رحمت بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ کو کتنی رحمت چاہیے حضر اے گا اللہ سنا رحمت حساب کے طاحت یعنی حساب کے اندر چاہیے یا بے حساب چاہیے رزق ایک ہے رزق ایک ہے رحمت خدا تو رزق بے حساب چاہیے یا رحمت بے حساب چاہیے اچھا رزق حساب جاندر ہوئے ہیں تو ہی مجھے پہنے ہو رزق نہیں ہو مجھے پتہ لگتے ہیں تو بہرحال رزق بھی بے حساب ہوتا ہے رحمت بھی بے حساب ہوتی ہے لیکن ہمیں رزق سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز رحمت ہے کیونکہ میں اکثر دورہتا رہتا ہوں کہ رزق کا فائدہ موت تک رزق کا فائدہ موت تک موت تو بعد بھی اللہ دی رحمت چاہیے یا نہیں موت کے بعد اللہ کی رحمت اور زیادہ ضرورت ہے کیونکہ پھر رحمت نہ ملی دول بیڑا گھر کے اگر موت کے بعد رحمت نہ ملی یا موت کے وقت رحمت نہ ملی آیا جب دم نکل لاؤ تو رحمت خدا ہونی چاہیے یا نہیں جی کیونکہ وہ جو آپ کو حدیث اکثر میں سناتا رہتا ہوں دوبارہ دھورا دیتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ملک الموت سے یہ پوچھا تھا کہ اے ملی فرشتہ موت تو جس چہرے کے ساتھ جہنمی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے مجھے وہ اپنا چہرہ دکھا کس نے کہا تھا حضرت ابراہیم کا مقام باقی نبیوں میں کتنا بلند ہے ایک لاکھ چوبیس آزار نبی ہے نا کتنے ہیں ایک لاکھ سارے آ کے گزر گئے ٹھیک ہے آخری نبی بھی تشریف لے گئے سارے باقی بھی آ گئے چلے گئے ان ایک لاکھ چوبیس آر پیغمبروں میں سے سب کے سرداد تو حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آلِ تاہرین کا مرتبہ بھی رسول اکرم کے برابر ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں لیکن اگر محمد و آلِ محمد سے مستثنہ کر کے باقی جو پیغمبر ہیں ان میں سے افضل کون تو جو ہے یہ سوالات بھی کبھی کبھی ذہن میں آنے چاہیے اور اس کا حل بھی نکلنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس زار پیغمبروں میں سے تین سو تیرہ ہیں رسول اور رسول نبی سے افضل ہوتا ہے رسالت کا منصب نبوت کے منصب سے اونچہ ہے ٹھیک ہے آپ کلمے میں کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد اور محمد النبی اللہ ہم کیوں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں محمد نبی اللہ کیا وہ اللہ کے نبی نہیں نبی ہیں لیکن رسول اللہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ باقی سارے نبیوں سے اس لیے کہ منصب رسالت منصب نبوت سے اعلی منصب ہے سو تین سو تینہ رسول ہیں تین سو تینہ رسولوں میں سے پانچ قلالعز میں ذرا ان پانچوں کے نام سنائیے پہلا حضرت نوح دوسرے حضرت ابراہیم تیسرے حضرت موسیٰ چوتھے حضرت عیسیٰ اور پانچ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پانچ کون ہیں ان تین سو تیرہ میں سے بھی افضل ہیں جنہیں عزم این زیمین عزم زے کے ذات ہے زوے کے ذات نہیں عزم منوتا ہے پختہ ارادہ مضبوط ارادے والے پیغمبر رسول پانچ اللہ نے سب سے افضل مضبوط ارادہ والے عطا فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان پانچ ہستیوں کی خدمات کو قرآن مجید نے زیادہ بیان فرمایا قرآن مجید میں جتنے رسولوں کے قصے ہیں ان میں عزم حسنیوں کے قصے بہت زیادہ ہیں حضرت نوح کے بھی ہیں حضرت ابراہیم کے بھی ہیں حضرت موسیٰ کے سب سے زیادہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ باواز بلند صلوات تو رسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو رسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو گئے سردار باقی کتنے اور لو لازم بچے چار ان چار میں سے افضل کاؤں ہیں یہ بات قابل غور ہے چونکہ حضرت موسیٰ بھی بڑی شخصیت ہیں حضرت عیسیٰ بھی بڑی ہستی ہیں حضرت نوح بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے لیکن حضرت ابراہیم کا مقام ان تمام سے بلند ہے اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں تھے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کی نسل میں تھے حضرت عیسیٰ کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیئے تھے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق حضرت اسحاق کی نسل جو چلی تو حضرت موسیٰ بھی اسی میں آئے اور حضرت عیسیٰ بھی اسی میں آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ بھی انہی کی نسل میں سے ہیں لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں اور وہ حضرت ساکھ کی اولاد ہیں تو حضرت ابراہیم ان باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں افضل الرسل بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آئے ملک الموت کو مجھے وہ چیرہ دکھا جو کسی جہنمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو لے کر جاتا ہے اس سے یہ بات سمجھائی کہ جب ملک الموت آتا ہے تو آگے یا بندہ جہنمی ہوتا ہے یا جنتی ہوتا ہے کیونکہ موت کا وقت آنا ہوتا ہے اور وقت موت تک بندے کا آخری فیصلہ ہونا ہے موت جو ہے اس نے جو کچھ کمایا جو کیا اچھا کیا برا کیا نیک رہا برا رہا عقیدہ صحیح تھا عقیدہ غلط تھا ظالم تھا عادل تھا پادسہ تھا جو کچھ بھی تھا موت تک آخری بات آ جاتی ہے کیونکہ پیریڈ ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آخری فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بہی مانا کہ یا وہ جہنمی ہو کے مر رہا ہوتا ہے اور یا وہ جنتی ہو کے مر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ملک الموت آتا ہے جہنمی کی روح قبض کرنے کے لیے اور چہرے کے ساتھ اور جنتی کی روح قبض کرنے کے لیے اور چہرے کے ساتھ ٹھیک ہے اب حضرت ابراہیم نے ملک الموت کو ان کی اصلی شکل میں شاید دیکھا ہوگا لیکن یہ جو دو شکلیں ہیں جنتی والی اور جہنمی والی اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فرشتے ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہمیں جو اللہ شکل دیتا ہے ہماری وہی ہوتی ہے ہم اپنی شکل کو تبدیل نہیں کہہ سکتے ہیں کرتے ہیں ناڑی شڑی مون کے باوازِ بلند یہ شکل دی تبدیلی تو تھی گئی نا کہیں مچھاں وڑھا دییاں کہیں ڈاڑی گھٹا گئی دی کہیں موسرہین ماریاں کہیں بالکل فیس بالکل کر دیتا سب کو چٹ نا عورت نا مالت یہ میں آپ کو متوجہ ہوں اس لیے کہ بات آتی ہے تو مجھے کہنا پڑ جاتی ہے جب شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا فَخْرُ جِنَّكَ رَجِيمِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي الٰہِ عَمِدِّينَ نکل جا آپ تو اور اوپر میری ہمیشہ لعنت ہوتی رہی گی تو اس نے بھی خم ٹھوک کر کہا تھا اچھا وال میں ہی اپنی کاروائیاں کرے سا ہوں چھو کاروائیاں کہیں تے کرے ساں کہیں دیتے بنی آدم تھے انسانہ تھے اس نے کہا تھا ایک تو بات اس نے کہی تھی کہ میں نے گمراہ کرو گا جو راستہ صحیح ہوگا اس پہ چلنے اور یہ بھی اس نے کہا لَا أَقْوَدَنَّ عَلَى سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ جو ذوین کے لئے سراتِ مُسْتَقِيمِ بناے گا نا میں اس پہ پکا بیٹھ جاؤں گا اور اس سراتِ مُسْتَقِيمِ پر انہیں چلنے آرام نال مینوں کہنے ہو چلنے گا اس لئے شاید اللہ نے بھی آنکھ کو کہا ہے ہر نماز میں مجھ سے دعا مانگو اہدِنَ السِّرَاتِ اللَّهِ یعنی اہدِنَ السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ میں مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے شیطان کی چالوں سے بچا شیطان کی حرکتوں سے بچا اس میں جو شیطان کی وہ جملے آیتِ فرانی میں موجود ہیں ایک جملہ یہ ہے لَأُغِيَّرَنَّهُمْ میں ان کیوں تبدیل کر دوں گا آدم کی اولاد کو کیا کر دوں گا تبدیل کر دوں گا ایک تو چلو روحانیت بار سے تبدیل کرنا ہے ایک جسمانیت بار سے تبدیل کرنا ہے ایک ہے اندر سے روح تبدیل ہو جائے تقویٰ نہ رہے بیمان بن جائے بدکار بن جائے تقویٰ نہ رہے یہ چیزیں نہ رہیں یہ تو چلو ہے کافر بن جائے مشرق بن جائے منافق بن جائے جو بن جائے یہ تو اندر کی تبدیلی ہے نا لیکن ایک ہوتی ہے ظاہر کی تبدیلی شیطان فقط اندر کی تبدیلی کرتا ہے یا ظاہر کی بھی تبدیلی کرتا ہے تو ظاہر کی تبدیلی کیسی کرتا ہے جیسا چہرہ اللہ تمہارا دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو بدلوانے کی کوشش کرتا ہے نظر آگی گار اب اللہ کیا چاہتا ہے مرد کا چہرہ کیسا ہو ٹھیک ہے آخر اس بارے میں پاک پیغمبر یا محمد و آل محمد نے ہمیں کوئی تعلیم دی ہے یا نہیں کہ تمہارا سر کیسا ہونا چاہیے تمہاری داڑھی کیسی ہونی چاہیے تمہاری موچیں کیسی ہونی چاہیے تمہارے چہرے کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے یہ کہ آپ پاک رسول نے اور ان کے آل نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے یا نہیں بتایا اس میں بتایا ہے یہ کرنا واجب ہے یہ کرنا مصطحب ہے یہ کرنا حرام ہے یہ کرنا مکرو ہے کہا ہے نا کچھ حد تک مباہ ہے مباہ تو اسے کہتے ہیں کہ جو تمہاری مرضی ہے کرو یا نہ کرو وہ تمہارے اختیار میں دے دیا ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں آپ سارے آئے بیٹھیں کسی کے سر پر پگڑی ہے کسی کے سر پر توپی ہے اور کسی کے سر پر ویسے کبڑا ہے کسی کے سر پر کچھ بھی نہیں اب بتائیے یہ دو چار شکلیں ہماری ہیں سر کی توپی کے حوالے سے یا امامے کے حوالے سے ان میں سے ایک مستحب ہے باقی مباہ ہے یعنی آپ کی مرضی سر پر کبڑا لے کے آؤ یا نہ پیسے مستحب کیا ہے کپڑے سے بھی زیادہ عام کبڑا بھی نہیں امامہ پگڑی ہونی چاہیے یعنی جو شریعت ہے وہ تو نہیں جو بدلنی چاہیے اس کی تو بیان کرنے کا ہمیں پورا حق ہونا چاہیے یہ نہیں یہ مجلس ہے اسی لیے کہ آپ کے سامنے شریعت کو ٹھیک ٹھاک میان کیے جائے تو رسول اکرم کا طریقہ کار کیا تھا حضرت اپنے سر پر جب بھر سے باہر نکلتے تھے تو کیسے نکلتے تھے جسے عربی میں کہتے ہیں امامہ آپ کہتے ہیں پگڑی دستار یہ تو ترجمہ ہے نا اس کا تو ایک دستار یا امامہ یا پگڑی رسول اکرم کے سر اقتص پر ضرور ہوا کرتی تھی سر ننگے آپ کبھی بھی اپنے دروازے سے باہر نہیں نکلتے تھے اس سنت کو زندہ رکھا ہے ہمارے بزرگان نے جتنے بھی آپ تشریف فرما ہے میں آپ کا آپ کا دادا یاد دلاتا ہوں ہر ایک کا ایک دادا تھا نا وہ دادا جب اس دنیا میں تھے تو ان کا طریقہ ایکار کیا تھا وہ گھر سے باہر بغیر پگڑی کے نکلتے تھے آپ ڈاڈی دیگا کرو بھی میں آپ کی بات بھی نہیں کر رہا شاید آپ کے باپ کی بات بھی نہیں کر رہا لیکن آپ کے دادے کی بات مجھے ضرور کرنا چاہیے ہم میں سے تقریبا ہر ایک کا دادا ایسا تھا کہ اپنے گھر سے بغیر پگڑی کے نہیں نکلتے تھے کیوں فقط یہ ملتان کا رواج تھا یا رسول کی سنت تھی باتی نہیں ہے جو ہمارا رواج ہے ملتانی رواج ہے رواج کے طور پر بات آ رہے ہیں لیکن پگڑی کا سر پہ لینا یہ رسول اکرم کی سنت کے طور پر تھا یا رواج کے طور پر تھا سنت تھی نا وہی سنت رواج پگڑ گئی تھی وہی سنت رواج اور اگر سنت رواج پائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے سنتیں ہوں اور رواج پکڑ جائیں تو یہ تو بہت بڑا کمال ہے یہ تو ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں ایک زبانے تک یہ سنت رائج رہی اور ہمارے بزرگان بغیر پگڑی کے گھر سے باہر نہیں کرتے ہونا میں خیال ہے ہون دین ہی تبدیل تھی شریعت تبدیل ہو گئی ہے سنت رسول تبدیل ہو گئی ہے یہ ہمارا رواج تبدیل ہو گیا ہے ہمارا رواج تبدیل ہو گیا ہے کس نے تبدیل کیا ہے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا کس نے تبدیل کیا ہے یہ ہمارے اوپر جو لوگ اوپر ہے نا اب آگا پگڑی پہن کر آپ اپنا دفتر جائیں جہاں کہیں ملازم ہے آپ اور آپ دفتر پگڑی پہن کر جائیں تو کیا ہوگا اجاز نہیں ملے گی نا آپ کا مزاگ بڑا جائے گا بلکہ شاید آپ کو وہاں سے نکلنے کا آرڈر بھی دے دیا جائے یہ کیا ہوا اس کا مطلب یہ ان لوگوں نے اس عمر کو جبری کر دیا کہ جنہوں نے انگریزی کلچر کو رواج دیا انگریزی کلچر آیا پگڑی والا ہے یا سر ننگے والا ہے جی ان کا سر ننگا ہے ہمارا سر بھی ننگا ہوتا ہوتا یہاں تک مجھ گیا چلو یہ تو مرد کا عورت کا کیا ہونا چاہیے عورت کے بارے میں بھی کوئی شریعت کا حکم ہے یا نہیں جی ہے نا اب عورتوں کو کس حال میں جو اس وقت چلنا آئے برخصوص اپر کلاس خواتین اپر کلاس جان لے ہو اپر کلاس کون سی خواتین ہوتی ہیں دو تین قسم کی ہوتی ہیں یا ان کے پاس تعلیم زیادہ ہو یا ان کے پاس دولت زیادہ ہو یا ان کے پاس اہدہ اوچھا ہو جی یہ میں ہوتا ہے نا ہماری آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں بھی خواتین کے اصل یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ جو خاتون آہستہ آہستہ زیادہ ڈگری لے لے گی پھر اس کی کوئی اچھی مرازمت ہو جائے گی اور پھر وہ روزی زیادہ کما لے گی تو پھر وہ کہے گی میں کہیں چھوٹے بندے نال شادی نہیں کرے گی ہے نا ایک لڑکی اگر بھی ہو جائے تو کیا وہ میٹرک سے شادی کرے گی ہو تو یہی بکواسیں جو ہیں آہستہ آہستہ سکائی جا رہی ہے نا میں یہی تو شاسع بات کر رہا ہوں کہ کلچر بدلتے ہیں بدلوانے والے بدلواتے ہیں اور وہ رسول کی سنتوں پہ حملہ کر رہے ہیں اصل حملہ کس چیز پر ہے سنت رسول پر جب سنت رسول پر حملہ ہوا تو اسلام پہ حملہ ہوا دین پہ حملہ ہوا نا کیونکہ سنت رسول دین کا دوسرا نام ہے ابھی آپ مولانا صاحب سن رہے تھے میں نے دو جملے سنے کہ دو چیزیں ہیں جو اسلام اور دین کی بجیانت ہیں رسول اکرم کی طرف سے ایک قرآن اور دوسرا سنت محمد و آل محمد ٹھیک ہے قرآن جو کہے وہ بھی ہمارا دین اور سنت محمد و آل محمد جو ہو وہ بھی ہمارا دین ان دونوں پہ آیا حملہ جاری ہے یا نہیں اور ان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہ تو آپ دیکھ لیے یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم بڑے آرام سے اس سلسلے کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ چلو یک دم نہ سہی لیکن اسی جیسی بات ہے نانی ٹوپیالہ بھرگا ما فیشنی بھرگا اگو آپ چادر اگو دوپٹا یہ ہوتا ہے نا تو کلچر اس طرح بدلتا ہے تو میں فقط آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی رسول اکرم کے دین سے متعلق ہیں اور رسول اکرم بھی پسند نہیں کرتے اور اگر رسول پسند نہیں کرتا تو آل رسول بھی پسند نہیں کرتے اور چیز چیز کو محمد و آل محمد پسند نہ کرے اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہاں کون پسند کرتا ہے شیطان پسند کرتا ہے کون پسند کرتا ہے ابلیس پسند کرتا ہے اللہ پسند نہیں کرتا ابلیس پسند کرتا ہے رسول پسند نہیں کرتا ابلیس پسند کرتا ہے آل رسول پسند نہیں کرتی ابلیس پسند کرتا ہے اب ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے باواز بلند سالوات کیا خیال ہے ہر وقت کچھ لکھا جا رہا ہے یا نہیں یہ وہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں یا نہ دایاں یا بایاں ان کے کلم چل رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں جس طرح ہماری سانس چل رہی ہے اسی طرح ان کی کتابت بھی کامین کا ہے کراماں کاتبین کاتب بنا کر بھیجے گئے نا کرام کا معنی تو یہ ہے کہ عزت والے ہیں یعنی اللہ ان پہ کہہ رہا ہے ان پہ اعتبار کرو ان پہ اعتماد کرو ان کی عزت کرو ان کے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں نہ لاؤ نہ رشوت لیتے ہیں نہ رشتہ داری ہوتی ہے نہ کسی کی زفارش مانتے ہیں نہ کچھ جو ہے وہ لکھتے ہیں یہ ایسے یہ جیسے یہ کیمرہ یہ کیمرہ آپ کا مہدی شاہرہ نے لگا ہڑے ناہر میں لیسے دھتے اب میں جو بولتا ہوں کیمرہ وہی کچھ نوٹ کر رہا ہے یا کچھ آگے بیچے ہو جاتا ہے جی میں ہی کچھ اور کچھ آگے کھاں ہی کارتے ہیں ہی نہ کار تو ہمیں شاہر ہی آگے ہیں مالکین میں ہی آگے نہیں ہی آگے نہیں جو ہے میں وہ کرنے ٹھیک ہے جو آپ بول رہے ہیں میں نے وہی نوٹ کرنا ہے آپ جو کر رہے ہیں میں نے وہی نوٹ کرنا ہے جیسے آپ ان کیمروں کو آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں دیتے اور نہ یہ ہوتے ہیں ایسے ہی کرامن کاتبین ہیں فرشتے وہی کچھ لکھتے ہیں جو ہوتا ہے صحیح ہے تو وہی ہے غلط ہے تو وہی ہے اب یہ فرشتے لکھتے 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 کب تک لکھتے ہیں انہوں نے کوئی لیمٹ ہے جی کدر تو یہ لکھتے ہیں نا جے تو یہ رشتہ بدن اور روح کا قائم ہے تب تک لکھنا بھی جاری ہے جب روح نکلی انہوں نے کوئی ساڑھے گول چھوٹی بھی لگی ٹھیک ہے انہ آخری مہر لانتی بھی ہوں گے مک کم تے آخری سائی نکلے آتے کرامن کاتبین دی آخری مہر ہی لگ اب یہ کس کو پیش ہوتا ہے ساپ کوئی لکھ لکھائی اب یا وہ بندہ جہنمی بندہ ہے یا وہ جہنمی کون ہوتا ہے اور جنتی کون ہوتا ہے دائیں اور بائیں یہ دونوں کام کر رہے ہیں دائیں کیا کر رہا ہے نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں برائیں لکھ رہا ہے اب جنتی کون ہے جس کا دائیں اب یہ قرآن ہے قرآن کی آیتیں فقط مردوں کے لیے تو نہیں پڑھنی چاہیے ہیں زندوں کے لیے پڑھنی چاہیے ہیں قرآن کہتا ہے جس کے وزن بھاری یعنی کس شہد ہے وزن بھاری نیکیوں کے وزن بھاری نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی وزنی شہد ہے اور برائی ہونی شہد ہے گبارہ نظر بڑا بڑا ہوند ہے لوگ یہ آتھیں جاؤ وہ بڑا اچھا اٹھ گئے اے جی میں مجلسان ٹگی میں نہیں ہے نا میں نے رکال سمجھ آئیے نہیں آئیے اے جی میں غبارے ہو چیتھی میں نے نا ہمیں کئی مجلسان ہی تنگی میں نہیں ہے نا اے جنہی مجلسان ٹگی میں نہیں ہے نا ایک نہیں غبارے تھا نہیں اب اگر عوام کہے آئیت سے اللہ عوام سامعین پڑھنے سننے والے اگر وہ کہیں کہ سمجھ آئیے سی بڑے شاڑے ہیں نا زندہ بات زندہ بات یدیدیت یدیدیت بابا دے بلند تر صلوہ اللہ علیہ وسلم حضرت بے مطالب دے دشناتے لالا شاہ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے بات ٹھیک ٹھیک سمجھ لیتے ہیں لیکن اتوں یہ ایسے لوگ رسول اکرم کی مجلس میں بھی ہوتے تھے قرآن کہتا ہے کچھ لوگ رسول اکرم کی مجلس میں آتے تھے خطبے سنتے تھے مسئل میں آتے تھے لیکن جب فارغ ہوتے تھے رسول اکرم خطبہ ختم کرتے تھے وہ بہر جاتے تھے مادا قال آنے فا توجہو مادا قرآن کی آیت ہے مادا قال آنے فا یہ ہن محمد کیا بیٹھا تھائی یہاں سمجھانی پھئی ہے ہن ڈس سو انہوں کو سمجھ آئی کھڑی ہونی آئی یہ سمجھ نہیں آئی کھڑی ہونی آئی سمجھ آئی کھڑی ہونی آئی لیکن اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ کہتا ہے میں انہیں شفا نہیں دوں گا میں ان کی بیماری کو اور بڑھاؤں گا ختم اللہ علا قلوبہم یہ بالکل چٹ ہو گئے ہیں تو اس لئے میرے دوستو آپ سمجھیں عرصمات کو سمجھیں اور پھر سمجھیں ایک مجلس ہوتی ہے غبارہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے اوہ بھاؤں بھڑے تو بڑا ہی غبارہ کیوں نہ ہوئے نظر تو بہت بڑا آتا ہے اور بہت لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا بھی ہے اور بڑا اس کے اندر کشش بھی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وزن اب قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا اما من سخلت موازینہو فہو فی عیشت الراضی ہے و اما من خفت موازینہو فا امہو حاوی ہے بما ادرا کماہی ہے نارن حامیہ جن کے وزن بھاری ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا عیشت الراضیہ پسندیدہ زندگی اچھی زندگی آپ کو کونسی زندگی آخرت میں پسند ہے آخرت میں جنت والی زندگی پسند ہے یا جہنم والی جنت والی اللہ فرماتا ہے وزن بھاری کر اگر تو جنت کی خوبصورت زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آمال کا وزن بھاری کر وزن کب بھاری ہوگا پہلی شرط ہے محمد آل محمد کا محبن جس کے عمل کے پیچھے حب علی نہیں وہ گبارے سے بھی کمتا رہے یہ بنیادی حصول ہے اس میں کوئی شک و شبوں کی گنجائش نہیں ہے جس نے شک کیا وہ گیا چٹ ہو گیا تو حب علی بنیادی چیز ہے نیکیوں کے وزن کی حب علی ہوگی تو نیکی کا وزن ہوگا اگر حب علی نہیں ہوگی لیکن حب علی ہو وزن بڑھتا ہے حب علی کیا مطلب یعنی علی مولا کے فرمان کے مطابق مجلس ہو یا علی مولا کی مجلس ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو اب یہ بات سمجھنے کی ہے نا مجلس میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ مجلس ہے نا اب اگر میری پڑھائی محمد و آل محمد کو پسند میری پڑھائی محمد و آل محمد کو پسند تو مجلس کا وزن بہت زیادہ ٹھیک ہے اور اگر میری پڑھائی ان حسنیوں کو پسند نہیں آپ کے نعرے بہتوں تو لفافی موٹے ہوئے لفافی موٹے ہوئے نعرے اجازے ہوئے مجلسی اچھی ہوئے پہی ٹنگی ہوئے تو مون جی کٹی بھائی ہوئے لیکن اگر وہ مولا حسین کو پسند نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں مَا أَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ وزن بھاری ہو تو ہوتا ہے حب علی کی بنیاد پر اور حب علی ہوتی ہے اطاعت علی کی بنیاد یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو شیعہ کو دیے جا رہا ہے محبت کو سمجھتے ہیں بغیر اطاعت کے میں بہت بڑا محبیلی ہوں ڈاڑی چٹ ایسا ہے یعنی میں کہتا ہوں اللہ تعالی کی ذات نے بہت کرم کیا ہے آپ جب ہم جمان ہوئے تھے اس زمانے میں ممبر پر اکثر تازہ شیو کرا کے آنے والے تھے جو میری عمر کے لوگ بیٹے ہو گواہی دوگے جب آپ اور ہم جمان ہوئے تھے ہم بیس پچیس سال کے تھے اس زمانے میں ممبر پر آنے والے زاکرین کی اکثریت شیو کراتی تھی یا نہیں کلین شیو ہوتے تھے نا بلکہ تازہ پہلے اپنا سارا معاملہ صاف اترا کیا پھر آئے مجلس میں کیا کہا لے کلین شیو چہرے مرد کو امام حسین پسند کرتے ہیں پہلے یہ اپنا عقیدہ بیان کرو نظریہ بیان کرو مینی کے مولوی کہہ رہا ہے آپ اپنا عقیدہ بیان کرو آپ کربلا والے ہیں آپ کربلا سے محبت رکھتے ہیں صبح و شام کربلا کو روتے ہیں کربلا کا ذکر آپ کا اوڑھنا اور بچونا ہے بغیر آپ یعنی کربلا کے کوئی لمحہ آپ کا نہیں گزرتا لیکن اتنا تو بتاؤ جس شیرے پہ داڑھی ہونا چاہیے اگر وہ شیو کرا کے تازہ ممبر پہ آئے کہا امام حسین پسند کرے اگر یہ داڑھی منڈوا کے آنا پسند ہوتا امام حسین کو تو سب سے پہلے حضرت عباس داڑھی منواتے ہیں کیا حضرت عباس کی داڑھی تھی یا نہیں کیونکہ حضرت عباس کی عمر مبارک کربلا میں چونتیس سال کی تھی ٹھیک ہے آشور کے دن حضرت عباس عباس کی عمر مبارک کتنی تھی چونتیس سال کا جوان وہ داڑھی ہوتی ہے یا نہیں چاہیے اٹھارہ سال کا پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ابھی مس بڑھ لی بھی ہوئے اٹھارہ سال کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ابھی داڑھی آ رہی ہو لیکن چوتیس سال بھر پھر جوانی ہے نا تو آپ بتائیے حضرت عباس حضرت عباس کی چوتیس سالہ عمر میں چہرے پہ داڑھی تھی یا نہ تھی اور کیا اس داڑھی کے ساتھ چہرہ حسین تھا یا نہیں خوبصورت تھا یا نہیں اگر خدا نہ خاستہ موڑی ہوئی داڑھی کا چہرہ ہو تو جتنا بھی خوبصورت ہو حسین مولا تو اسے خوبصورت نہیں کہہ سکتے زہرہ کا لال تو اسے حسین چہرہ نہیں کہہ سکتا نا تو اس لیے ہمیں اس عمر کی طرف توجہ دینا چاہیے تھی الحمدللہ الحمدللہ علماء حق کی کوشنوں کے بعد اب کافی فرق ہے اب میرے خیال میں کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ممبر پر آئے اس کی داڑھی نو یہ محنتوں کا نتیجہ ہے نا تو محنتیں اپنا اثر کرتی ہیں لیکن فقط داڑھی ہونی چاہیے یا اندر بھی پاک ہونا چاہیے جو ذکر تو کر وہ بھی تو پاک ہو پاکی کا ہونا چاہیے اور کسی اگر ذکر میں جھوٹ شامل ہو جائے تو جھوٹ پاک ہے یا نجس چیز ہے جھوٹ تو ایک نجاست ہے جیسے جوہ نجس ہے جوہ جو ہے یہ پاک عمل ہے یا برا عمل ہے نجس عمل ہے یا پاکیز عمل ہے یہ نہیں ہے کہ نجاست فقط یہ ہوتی ہے کہ پانی پخانا یہ نجاست ہوتی ہے نجاست آمال کی بھی ہوتی ہے کردار بھی نجس ہوا کرتے ہیں جتنی حرام فعل ہیں وہ سب نجس ہیں جج سم من عمل الشیطان تو اس لیے میرے دوستو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی مجلس کو پسند نہیں کرتے کہ جس میں ملاوٹ ہو حرام کی ملاوٹ ہو برائی کی ملاوٹ ہو ناپسندیدہ ہوتی ہے وہ اور ہائیے اللہ سے دعا کیجئے خدا عنہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی صحیح سننے سے محبت عطا فرمائے حضرت ابباس کا ذکر چلا تو ذرا بتا کتنا حسین تھا حضرت ابو الفضل ابباس اور میں سمجھتا ہوں جتنا ظاہر مولا ابباس کا حسین تھا باطن اس سے بھی زیادہ حسین تھا جتنا ظاہر چہرہ مولا کا بڑا خوبصورت تھا اتنا ان کا قلب بھی زیادہ پاک و پاکیزہ تھا اس قلب کی پاک و پاکیزہ کم از کم دو مثالیں دے دوں گا ایک تو اس وقت سامنے آئی جب امام حسین نے کہا جس سے زندگی پیاری ہے چلے جاؤں میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں یا نہیں ذرا بھی کوئی ہمیں زندگی کے خطرہ لاحق ہو تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ذرا دیکھ تو صحیح تین دن سے پانی بند تین دن سے پانی بند جب پانی بند ہوا تو کیا بدن پہ کوئی اثر مرتب ہوا یا نہ ہوا ہتمن مرتب ہوا اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے جو اس خیمے میں اکٹھے تھے جس میں چراغ کو بجھا دیا تھا میرے مولا حسین نے اور اندھیرہ کر دیا تھا اس وقت ان جانساروں کے لبوں کی کیا حالت ہو پانی تو تھا نہیں نہ تین دن سے نتیہ یہ ہے کہ اندر بھی خوشک لب بھی خوشک خوشک لبوں والے اب امام فرماتے ہیں جس کو زندگی پیاری ہو کل موت کا بازار گھرم ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے بھی شہید ہو جانا ہے میں نے شہید ہو جانا ہے اب اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو جو رہے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا لہذا جس کو جان سے محبت ہو اور زندگی سے محبت ہو میں اسے اجازت دے رہا ہوں بے شک مجھے چھوڑ کے چلا جائے کالیہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہ تھا اب ان میں یہ نہیں ہے کہ فقط اصحاب کو کہا تھا امام حسین نے اپنی اہل البیت کو بھی اس میں شامل کیا تھا کہ میری اہل البیت میں سے بھی جس کو زندگی پیاری ہے چھوڑ کے چلا جائے چونکہ مولا تو امتحان لے رہے تھے مولا تو آزمائش لے رہے تھے روایت کے جملے آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے اس اندھیر خیمے میں اٹھا ہے تو اب الفضل عباس اٹھا ہے اور اب الفضل عباس کا سب سے پہلا دروازے وفا کولنا تھا فرماتے ہیں مولا کیا اس لیے چلا جاؤں میں زندہ رہوں آپ کی شہادت کے بعد میں زندہ رہوں آپ مہا شہید ہو جائے عام نہ ہوں میں ہوں مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے مجھے کوئی اس زندگی سے پیار نہیں ہے یعنی بالفضل دی کر کہہ رہے تھے مولا جینا ہے تو آپ کے لیے نا مرنا ہے تو آپ کے لیے نا ہم نے اگر رہنا ہے تو آپ کے لیے رہنا ہے اور ہم نہیں جا سکتے کیسے ہو سکتا ہے دشمن تم پر حملہ کریں ہم جان بچا کے بھاگ رہیں یہ کیسے ممکن ہے ہم یہ رہ نہیں کر سکتے بس حضرت ابو الفضل العباس کا یہ کہنا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا اٹھا اور ہر ایک نے اپنی جانشاری کے اظہار اپنے اپنے مخصر الفاظ میں کیا کسی نے کہا مولا یہ ایک زندگی ہے اگر اللہ وعدہ کرے میں تجھے ستر بار زندگی کروں گا اے زہرہ کے لال ستر بار شہید ہو سکتا ہوں لیکن آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں تیسرے نے کہا مولا یہ تو ایک زندگی ہے اگر اللہ مجھے ہزار بار زندگی دے ہزار بار قرمان تو ہو جاؤں گا لیکن آپ کو چھوڑ کے جانا گوارہ نہیں کروں گا چوتھے نے کہا مولا اگر میرا بدن ٹکڑے ہو جائے ٹکڑے کر کے کیمہ کر دیا جائے کیمہ کر کے آگ میں ڈال دیا جائے آگ اسے راک بنا دے اور ان راک کے ذرر کو بھی تیز ہوا چلے اور اڑا کے لے جائے دو میں سب برداشت کروں گا لیکن آپ کو چھوڑ کے جانا گوارہ نہیں ہو سکتا ہے یہ وہ وفاداری ہے جس کا آغاز حضرت ابن فضل عباس نے کیا تھا اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب عباس پانی لینے کے لیے گئے پانی بھرنے کے لیے گئے مشکیزہ اٹھا لیا تھا چار ہزار ظالموں کا پہرا تھا اور ام البنین کے چاند نے اپنے حملوں کے ذریعہ ان چار ہزار کو نہر فراد سے ہٹا دیا اور درمان میں راستہ بلا لیا پہنچ گئے دری آکے کنارے میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں اب باس پیاسے ہوں گے یا نہیں تین دن کی پیاس تو ویسے ہی تھی نا اور پھر یہ بھی معلوم ہے جتنے شہید ہوتے تھے وہ پیاس میں اضافے کا پیس بنتے تھے یا نہیں بنتے تھے لیکن سخت ترین پیاس کے باوجود کیا تیرے مولا اب باس نے پانی پیا حالانکہ پانی پینا آسان تھا بلکہ عموماً جو پیاسا ہوتا ہے اسے بھول جاتا ہے وہ تو سب سے پہنے پانی پیتا ہے لیکن تیری اوپر قربان ہے ام البنین کے چاند تُو نے مشکیزہ بھرا ہے چلو بھرا ہے اُلٹ دیا ہے یہ کہہ کہ مولا کے پیاسے ہوں اُن کے بچے پیاسے ہوں میں کیسے وہ پانی پی سکتا ہوں اور میں کہا کرتا ہوں اے عباس اگر تم پانی پی لے تھے شہید تو تم نے ہونا ہی تھا کیا خیال ہے عباس نے شہید ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا امام حسین نے فرما دیا تھا کہ کل سارے شہید ہو جاؤ گے تو عباس کو یقین تھا کہ میں نے شہید ہونا تھا اب شہید تو ہونے کا ہے یقین دو راستے ہیں پانی پی کے شہید ہونا پیاسا شہید ہونا اب بتا پانی پی کے شہید ہونا افضل ہے یا پیاسا شہید ہونا افضل ہے عباس جانتے تھے اگر پانی پی لیا تو میرا درجہ گھڑ جائے گا اگر پانی یاد میری شہادت کا میعار کم ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں وزن پیدا کرنا آمال خیر میں گویا حضرت ابو الفضل عباس نے اپنی شہادت کے وزن کو بڑھا دیا ہے اپنی شہادت کے وزن کو بڑھا دیا ہے اور آج وہ شہید اتنا بڑا عظیم شہید ہے کہ اس کے علم کے سائے تلے کربلا چل لیے ہیں اس کے علم کے سائے تلے ازاداری چل لیے ہیں اس کے علم کے سائے تلے ذکر حسین چل لہا ہے اور اس کے علم کے سائے تلے تشیعوں کی نشانی بن گیا ہے اور اتنی بلندی حضرت ابو الفضل عباس کو کہ جس کی کوئی مثال نہیں عباس خود گیا عباس تو ہمارے لیے باعث شفاعت ہیں ہمیں جنت لے جانے والے ہیں ہمارے گناہ بخشوانے والے ہیں ہماری شفاعتیں کرنے والے ہیں اور اللہ سے دعا کریں خدا ونت تعالیٰ حضرت ابو الفضل عباس کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزاد کریں اور جنت کا حق دار بنائے مرہوم جناب محصر سید وزید حسین شاہ صاحب کے لیے ان کے خاندان کے مرہومین کے لیے اور دیگر تمام مرہوم مومنی اور مومنات کے لیے ایک سورہ فارس